بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ایک بہت زبردست طریقے سے ٹیٹو سنیکس کی ریسپی بنائیں گے جو بچوں اور بڑوں سبی کو بہت پسند آئے گی تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے تین عدد آلو لے لیے ہیں جن کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور تاکہ کوئی بھی مٹی نہ رہے اب ان کو پیل کرنا ہے پیل کرنے کے بعد آپ نے ان کو کٹ کرنا ہے پہلے دو ہافز میں کٹ کریں اس کے بعد ایک ہافز کے آپ نے فور پیسز کرنے ہیں یعنی ایک آلو کے آپ نے آٹھ پیسز کرنے ہیں تو اسی طریقے سے ہم سارے پیٹو ویجز ریڈی کر لیں گے اب ان کے اندر دو گلاس پانی آئٹ کیا ہے اور ساتھ میں دو چھکی نمک ڈالا ہے تاکہ آلو کے اندر اچھی طرح سے نمک جزب ہو جائے اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں اب پانی وائل کرنا ہے اور اس کے اندر آلو ڈال دینے ہیں اور ان کو تقریباً آپ نے ایٹی پرسنٹ وائل کر لینا ہے اب یہ آلماسٹ ایٹی پرسنٹ وائل ہو چکے ہیں ان کو کچن ٹاول سے ڈرائی کر لینا ہے اب ایک بول کے اندر ہاف کپ میدہ لینا ہے اس کے اندر دو چھوڑکی نمک ڈالیں ایک چھوڑکی ریڈ چلی ایک چھوڑکی اوریگانو اب اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں پانی مناسب مقدار میں ڈالیں جس سے بیٹر نہ بہت زیادہ پتلا ہو اور نہ بہت زیادہ گاڑا ہو اب اس کے اندر تمام آلو ڈال دیں اور ان کو کوٹ کر دیں نائسلی کوٹ کریں کوٹن ہو چکی ہے اب آئل گرم کرنا ہے اور اس کے اندر تمام آلو ڈال دینے ہیں اور میڈیم آنچ پر آپ نے اس اور گولڈن براؤن کلر آنے تک رائے کرنا ہے یہ ہمارے فرائز ریڈی ہیں اب آپ نے ایک پین کے اندر ایک ٹیبل سپون بٹر لینا ہے اس کو میلٹ کر لیں اب اس کے اندر ایک ٹیبل سپون گارلک پیسٹ ایڈ کریں اس کو تقریباً آپ نے 30 سیکنڈ سے 1 منٹ تک آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے وہ زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے تاکہ یہ جلنا جائے اب اس کے اندر ایک ٹی سپون آپ نے براد چیلی فلیکس ٹال لیں ہے اس کو بھی 30 سیکنڈ آپ نے فرائے کر لینا ہے اب اس کے اندر تمام پوٹیٹوز آپ نے ایڈ کر لینا ہے اور تقریباً آپ نے ایک سے دو منٹ اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور اوپر سے آپ نے کرینڈر ایڈ کر لینا ہے لیکن ہمارے بہت ہی زبادہ سپریٹو بائچز ریڈی ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں بچوں کو ضرور بنا کے کھلائیے گا اور ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اور ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی رہے تینک یو